دوستو بچپن میں ہم سب ہی مختلف کھلونوں سے کھیل چکے ہیں لیکن کھلونے بنانے والی کمپنیاں کبھی کبھی کچھ ایسا بنا دیتی ہیں جن کے نتائج انتخائی خطرناک نکلتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے آج تک بنائے گئے انتخائی خطرناک کھلونے جن کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے کریپی کرالر یہ کھلونہ 1964 میں بنایا گیا تھا اور اس وقت کے بچوں میں یہ بہت فیمس تھا اس کھلونے میں ایک میٹل پلیٹ پر کچھ جانروں کے سانچے بنائے گئے تھے جس پر مختلف کیمیکلز کو ڈال کر اسے ایک مشین میں رکھ دیا جاتا تھا کچھ دیر بعد یہ کیمیکلز سخت ہو کر جانروں کی شیپ میں آ جاتا اکثر بچے تھنڈا کیے بغیر ہی اسے پکڑ دیا کرتے تھے ان دنوں بچوں کے ہاتھ جلنے کے واقعات عام تھے آسٹین میجک پسٹر اسے 1950 میں بچوں کے لیے بنایا گیا تھا دیکھنے میں یہ ایک عام سا کھلونہ لگتا ہے لیکن یہ ریل گن کی طرح کام کرتا ہے جب اس میں روڑ کی بال کو ڈال کر فائر کیا جاتا تو پیچھے سے آگ کے شولے نکلتے اس کا جھٹکہ بھی ریل گن کی طرح تھا فلیم پیدا کرنے کے لیے کیلشم کاربائیڈ کو پانی کے ساتھ استعمال کیا جاتا یہ بچوں کے لیے واقعی ایک جادوی کھلونہ تھا لیکن اس سے بہت سارے بچے زخمی بھی ہو چکے تھے اسی وجہ سے اسے بعد نے بہن کر دیا گیا بوٹل راکٹ پارٹی یہ دیکھنے میں ایک سادہ اور عام سا کھلونہ لگتا ہے اس میں ایک بوٹل میں کچھ پانی ڈال کا پریشر سے ہوا بھر دی جاتی ہے پھر ایک رسی سے اس بوٹل کا لاکھ ہٹا دیا جاتا تو یہ ایک راکٹ کی طرح اسمان کی طرف چلی جاتی یہ منظر دیکھنے میں بہت خوبصورت اور دلفریب تھا لیکن اکثر یہ بوٹل اسمان کی طرف جانے کی بجائے پاس کھڑے بچوں کی طرف چلی جاتی اسے استعمال کرنے والے لوگوں میں فریکچر اور آنکھ کا زخمی ہونا عام تھا اسی وجہ سے اسے بعد نے بہن کر دیا گیا مون چوز بچپن میں اسمان میں اڑنے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے اس شوق کو کچھ حد تک پورا کرنے کے لیے نائنٹین ففٹی میں ایک چوز بنائے گئے یہ ٹرمپولین کی طرح کام کرتے تھے لیکن ان میں میٹل کا استعمال کیا گیا تھا جو کہ کافی وزنی تھا اور جب یہ کسی کے پاؤں کے اوپر آ جاتے تو اس کے پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ جایا کرتی ارلی نائنٹیز میں اسے کافی بہتر کر لیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بچوں میں ٹانگ کا فریکچر عام دیکھنے میں ملتا ہے کروکڈائل ڈینٹیسٹ یہ ایک ایسا کھلونا ہے جس میں مگرمچ کا موں کھلا ہوتا ہے اگر اس کے دانت کو ہاتھ لگاؤ تو یہ فوراں اپنا موں بند کر لیتا ہے اس کے اوپر والے حصے میں کچھ بھی نہیں ہوتا نارمل استعمال میں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن کچھ بے واقف لوگ اس کے اوپر والے حصے میں شارپ بلیڈ اور سنیاں لگا دیتے ہیں جو کہ ایک خطرنا کام ہے لان ڈارٹس لان ڈارٹس کو نائنٹین فیفٹی میں تیار کیا گیا یہ تیر کی طرح ہوتا ہے جسے ہوا میں تھرو کیا جاتا ہے اور جب یہ زمین پر آتا ہے تو زمین میں پیوست ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن جلد ہی اس کے سائیڈ افیکٹس سامنے آنا شروع ہو گئے اسے کھیلنے والے اکثر زخمی ہو جایا کرتے تھے اور بعض اوقات نوبت موت تک جا پہنچتی نائنٹین سیونٹی میں اسے بین کر دیا گیا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کا کونٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے